غزوہ اہد ان کے اندر اب جو جلن تھی غصہ تھا اور عرب کا امدائج تھا کہ بدلہ لینا ہے لہذا ایک سال کے اندر اندر انہوں نے پوری تیاری کی تمام جو بھی کر سکتے تھے ساز و سامان جمع کیا تین ہزار کا رشکر لے کر اور اب ابو سفیان ابو جہل تو مارا جا چکا تھا وہ تھا سردار جو کہ بدر میں آیا تھا فوج لے کر اب ابو سفیان جو ہیں وہ چونکہ بعد میں ایمان لے آئے ان کے نام کو تو ہم عدب کے ساتھ ہی لیں گے اب وہ سردار تھے اس وقت اور وہ تین ہزار کا رشکر لے کر آئے اور اس دفعہ وہ اتنا احتمام کر کے آئے تھے کہ ہماری فتح یقینی ہے اپنے بچوں کو خاص طور پر خواتین کو بھی ساتھ لے کر آئے تاکہ ہمارے اندر غیرت رہے کہ ہماری عورتیں بھی ساتھ ہیں اگر کئی میدان سے ہمارے قدم اکھڑ گئے تو ہماری عورتیں جو ہے وہ قبضے میں چلی جائیں گی مسلمانوں کے تو ہند جو تھی اس کی بیوی ابو سفیان کی بیوی ہند وہ بھی ایمان لے آئی بعد میں لیکن عطمہ کی بیٹی تھی اس کا باپ اور بھائی عطمہ ابن ربیہ اور چچا اس کا اور بھائی یہ تین جو ہیں بدر میں قتل ہو چکے تھے مسلمانوں کے ہاتھ میں واصل جہنم ہو چکے تھے تو ہند کے سینے کے اندر بھی انتقام کیا آگ تھی باقی تو یہ کہ کوئی گھر بچا ہی نہیں تھا مکیہ کا جن کا کوئی نہ کوئی آدمی مارا نہ گیا اور ستر آدمی مارے گئے تھے اب یہ جب لوگ آئے ہیں تو ادھر حضور نے مشورہ کیا صحابہ سے کہ کیا کرنا چاہیے لشکر آگئے آتی نظار کا کچھ لوگوں نے کہا تو ٹھیک ہے کھل کر مقابلہ کریں گے ڈٹھ کر مقابلہ کریں گے چلے گے میدان میں حضور کا اپنا رجحان ادھر تھا کہ یہ صورتحال ایسی ہے کہ ہم اگر مدینہ میں محصور رہ کر مقابلہ کریں تو بہتر ہیں لیکن جو لوگ بدر کے بعد ایمان لائے تھے ایک تو ان کا جوش و خروش تھا ان کا ہمیں تو شہادت چاہیے ہمیں آخر اس موت سے کیا ڈر ہے شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نمال غریمت نے کشور کوش آئی تو حضور نے ان کا لحاظ کرتے ہوئے آپ نے فیصلہ کر دیا ٹھیک ہے ہم میدان میں جائیں گے پھل کر مقابلہ کریں گے اس پر جب وہ مقابلے میں پہنچ گئے ہیں آپ لے کر گئے تھے ایک ہزار آدمی باہر جب آمنہ سامنا ہوا ہے تو وہاں عبداللہ ابن عبی یہ کہہ کر اپنے تین سو آدمیوں کو لے کے واپس آ گیا اتفاقا اس کی رائے بھی یہ تھی کہ کھلے میدان میں جگ مت کرو بلکہ یہ کہ محصور ہو کر جو حضور کی رائے تھی وہ اس کی بھی تھی اس وقت لیکن اس وقت وہ یہ کہہ کر کہ جب ہماری بات نہیں مانی جاتی تو ہم خامقہ کیوں اپنی جانے جو ہیں یوکوں میں ڈالیں وہ تین سو آدمی لے گیا تو رہ گئے صرف سات سو ان سات سو میں سے بھی دو گھرانے ایسے تھے بنو حارسہ بنو سلمہ ان کے قدم بھی تھوڑی دیر کے لیے ڈگمگا ہے لیکن پھر ان کو اللہ تعالی نے حوصلہ دیا اور وہ جنگ گئے وہ تین سو چلے گئے اس کے بعد اللہ نے وعدہ کیا وہاں تھا مدد کا جنگ ہوئی مدد آئی اور اللہ نے فتح دے دی لیکن وہ ایک درہ تھا مسلمانوں کی پشت پر پہاڑ میں حضور کو اندیشہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ وہاں سے ہم پر حملہ ہو جائے تو دو طرف سے ہم چکی کے پاتھ کے درمیان دو پاتھوں کے درمیان آ جائیں وہاں پچاس تین انداز آپ نے مقرر کر دیئے تھے کہ یہاں سے مت ہلنا چاہے تم یہ دیکھو کہ ہم سب مارے گئے اور ہمارے گوشت جو ہے وہ کوئے اور چیلیں کھا رہے ہیں تب بھی تم نے نہیں ہلنا یہاں سے لیکن جب مسلمانوں کو فتح ہو گئی وہاں اختلاف ہو گیا کہ حضور نے جو فرمایا تھا وہ شکست کے ذل سے میں تھا آپ تو فتح ہو گئی ہے چلو اب چل کے مالِ غریمت جمع کرنے میں باقی طرح لوگوں کا ساتھ دو جو وہاں کے لوکل کمانڈر تھے وہ منع کرتے رہے کہ ہرگز مت ہلو حضور کا حکم یاد رکھو وہ تعویل کر چکے تھے حضرت حضور کے حکم کی پیتیس چلے گئے پندرہ رہ گئے خالد ابن ولید اس وقت جو تھے کیولری جو تھی جو گھر سوار تھے ان کے ان کے جو ہے کمانڈر خالد ابن ولید تھے ایمان نہیں لائے تھے ابھی ان کی عقابی نگاہ نے دیکھ لیا کہ وہ درہ خالی ہے تو ادھر تو شکست ہو رہی ہے وہ اپنا سو گھوڑوں کا جتنا بھی گھوڑے تھے ان کا لے کر پورا کا پورا رسالہ اور وہ پیچھے سے آ کر حملہ کیا اور وہ فتح شکست میں بدل گئی ستر صحابہ شہید ہو گئے حضور بھی زخمی ہو گئے دلدان مبارک شہید ہوئے خون اتنا گیا کہ یہ بھی مشہور ہو گیا کیونکہ بےوسی تاری ہو گئی تھی کہ حضور کا انتقال ہو گیا ہے لیکن پھر یہ ہے کہ ہمت کر کے لوگوں جمع ہوئے حضور نے لوگوں کو پکارا پھر آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ پہاڑ پر چڑھ کر اور وہاں پر اس وقت بچاؤ کر لیا جائے تو سمام مزلمان پہاڑ پر چڑھ گئے اب موقع یہ تھا ان کے لئے ابو صفیان اور دوسری طرف جو یہ ان کے ساتھی جو کیولری کے سردار تھے خالد ابن ورید ان میں اختلاف ہو گیا خالد ابن ورید کا کہنا یہ تھا کہ ان کا پیشا کرو اور ختم کر کے ہی چلو یہاں سے بہار پر چڑھو ابو صفیان نے کہا نہیں یہ بہت خطریں کی بات ہے وہ اچائی پریں اوپر سے پتھر پھیکیں گے اور ہمارے گھوڑوں کا بھی نقصان ہوگا ہمارا بھی ہوگا اب ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا ہے اب ہم چلتے ہیں وہ وہاں سے چلے گئے بہرحال یہ ہے پورا سلسلہ کہ جس کے اب واقعات اس میں آئیں گے تو ایک سکیچ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَحْلِكَ تُبَوِّعُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَائِدَا لِلْكَتَالِ اور یاد کریے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبکہ آپ صبح کو اپنے گھر سے نکلے تھے حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے سے آپ برامد ہوئے تھے تُبَوِّعُ الْمُؤْمِنِينَ اور آپ لوگوں کو مقائد علی القتال آپ لوگوں کو ان کے مورچوں میں بٹھا رہے تھے یعنی آپ جب سب بندی کر رہے تھے وہاں اور مورچے معین کر رہے تھے وَاللَّهُ سَمِيُنْ عَلِيمُ اللہ سب کو سننے والا اور جاننے والا ہے اِذْ هَمَّتَ آئِ فَتَانِ مِنْكُمَنْ تَفْشَلَ جبکہ دو گروہ تم میں سے ایسے تھے اے مسلمانوں کہ وہ کچھ کمزوری انہوں نے دکھائی نامردی کا مظاہرہ کیا ان کے پاؤں لڑ کھڑائے وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا حالانکہ اللہ تعالی ان کا پشت پناہ تھا وَاللَّهِ فَلْيَتَوَقِّرِ الْمُؤْمِنُونَ اور اللہ تعالی پہی توقل کرنا چاہیے اہلِ ایمان کو جیسا کہ میں نے ارز کیا یہ بنو حارسہ بنو سلمہ انسار کے دو گھرانے تھے عارضی سی ان کے اندر کمزوری آئی بر بنائے تبہ بشری لیکن پھر وہ جم گئے لیکن ان کی جو ہے ذکر قرآن میں کر دیا گیا اور وہ اس پر فضل کرتے تھے کہ ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا کیونکہ پھر وہ عارضی سی جو ان پر آئی تھی کمزوری وہ رفع ہو گئی اور ہم گوھر کریں گے کہ وہ جو بدبخت تین سو جو چلے گئے این میدان جنگ سے ان کا ذکر بھی اللہ نہیں کر رہا یہاں پر گویا کہ وہ اس لائق بھی نہیں ہے کہ ان کا ذکر کیا جائے